امریکم ویورز میں علی حاشمی کیٹو ڈائیٹ پاکستان سے کیسے ہیں آپ لوگ اب ہم کیٹو ڈائیٹ کے پانچویں دن میں داخل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی آپ نے سیم روٹین فالو کرنی ہے جو نہار مو آپ نے سرکہ لینا ہے ٹھیک ہے سرکہ آپ نے اسی طرح کہ ایک گلاس پانی میں آپ نے ایک چمچ سرکے کا ڈال کے ہمالین پنک سالٹ اور سول وارٹر وغیرہ ڈال کے وہ آپ نے پی لینا ہے اس کے ایک گھنٹے بعد پھر آپ نے کرنا ہے ناشتہ اور ناشتے میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہم چینج کر لیتے ہیں تھوڑا سا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ انڈے کھا کے تنگ آگئے ہوں اس لئے تھوڑا سا چینج کرتے ہیں ناشتے میں آپ نے ایک ٹیبل سپون پینٹ بٹر لے لینا ہے پینٹ بٹر بہت ایزی ہے بلینڈر میں پینٹس ڈالیں اور کوئی بھی کیٹو فرنڈلی آئل ڈالیں آپ کا پینٹ بٹر ریڈی ہو جائے گا بہت زیادہ میند کا کام ہی نہیں ہے اور اس کی ریسپی بھی چینل پر موجود ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پینٹ بٹر کو کیسے ریڈی کرنا ہے وہ ہو جائے گا اس کے ساتھ آپ لیں کیٹو چائے کیٹو چائے کی ریسپی میں بہت دفعہ شیئر کر چکا ہوں چینل پر موجود ہے لنک ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا تو یہ آپ کا ناشتہ ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ آپ فیل کریں گے کہ آپ کو بھوک لگنی بھی کام ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ فیٹ سے فل فل رہیں گے اور بھوک لگنی آہستہ آہستہ آپ کو کام ہو جائے گی اس کے بعد آپ آجائیں دس بجے جو آپ دس بجے کھاتے ہیں کھانا اس پہ آجائیں اس پہ ہم کرے کہ یہ کہ ہم کر لیتے ہیں فرائیڈ ہلومی لے لیتے ہیں یا کورٹی چیز لے لیتے ہیں ہلومی تو شاید پاکستان کی مارکٹ میں تھوڑا سا ملنا مشکل ہے تو ہم ہلومی یا کورٹی چیز لے لیتے ہیں کورٹی چیز بھی آپ گھر بنا لیں اس کی بھی بڑی ایزی سی ریسپی ہے وہ جو عام ہمارے گھروں میں یوز ہوتا ہے یہ وہی چیز ہے جو دودھ کو پھاڑ کے ہم لوگ پھر بناتے ہیں وہ سارا نہیں تو مارکٹ سے بھی مل جاتا ہے ایسا برینڈ لے لیجئے گا جو کہ آپ دیکھ لیں نا وہ پیور ہو اورگینک ہو ٹھیک ہے یہ کچھ چیزیں آپ دیکھ لیجئے گا پروسس نہ ہو وہ کوئی بھی کورٹی چیز لے سکتے ہیں آپ اور اس کی تھوڑی سی مقدار آپ نے لے لینی ہے اس کے بعد آجیں اب آپ دوپہر کے کھانے پہ دوپہر کو آج کر لیں آپ سیخ کباب ٹھیک ہے دو بیف کے سیخ کباب لے لیں اور ساتھ میں آپ ایک کپ سیلڈ لے لیں سیلڈ آپ نے منٹین رکھنا ہے سیلڈ کو آپ نے مس نہیں کرنا ٹھیک ہے سیلڈ آپ نے لازمی لینا ہے کیونکہ آپ کو کیٹو میں تقریباً فائیو ٹو سیون کپ گرین لیفی ویجی ٹیبل کے لینے ہوتے ہیں اور وہ سیلڈ سے کبر ہوں گے آپ کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے اچھا اس کے بعد آپ آجیں شام کو شام کو آپ کر لیں شام کو آپ کر لیں ایک انڈا لے لیں اور اس کے اندر کریم چیز لگا لیں انڈے کے اندر ٹھیک ہے وہ آپ بڑا ٹیسٹی لگتا ہے اور جو ہے نا وہ بھی آپ کا ایک ہو جائے گا شام کا اچھا پھر آجیں آپ رات کے کھانے پہ ڈینر پہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ بیو سٹیک بنا لیں اور اس کے ساتھ ویجی ٹیبل کو سوٹے کر لیں آئل میں ہلکا سا نا تو یہ اس کی بھی ریسپی میرے چینل پہ موجود ہے تو وہ آپ وہاں سے دیکھ کے میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو وہ آپ وہاں سے دیکھ کے بنا سکتے ہیں سیم اور دھیان یہی رکھنا ہے کہ ایک خاص مقدار سے زیادہ میٹ آپ نہ لیں اور کوشش کریں کہ پروٹین نہ زیادہ ہونے پائے اگر پروٹین بہت زیادہ ہو گئی اور فیٹ تو پھر ہوگا یہ کہ آپ کیٹو سز میں انٹر نہیں ہو سکیں گے کیٹو میں انٹر ہونے کے لیے جو بیسک چیز ہے وہ ہماری پروٹین کنٹرول ہونی چاہیے ویجی ٹیبل جو ہیں ہماری وہ آنی چاہیے پانچ پرسنٹ میں لیکن چونکہ یہ اتنی زیادہ کیلوریز ڈینس نہیں ہوتی تو ان کی مقدار آپ کو زیادہ ضرور لگتی ہے لیکن ان میں کیلوریز کم ہوتی ہے اور اس لیے جو ان میں ہوتے بھی ہیں وہ فائبر کا سبسٹیوٹ ہوتے ہیں تو وہ زیادہ پرابلم نہیں کرتے آپ کے لیے تو ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور سوشل میڈیا کے لنکس میں شیئر کر رہا ہوں اور وہاں بھی ہمیں جوائن کریں تھانکیو موسیقی